جی ایس ہربل، ہلسل آئیورویدیک عدویات کا قابل اعتماد مرکز تجارت کے خواہشمند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں علماء اکرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوص رہایت تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں مہترم بجرگو اور دوستو عبیم میں نے آپ ادرات کے سامنے ایک حدیث پڑی ہے جس میں رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو کوئی بچیا لڑکی یا لڑکا پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھے اور اس کی اچھی تربیت کرے پھر جب وہ بھالی کو جائے تو اس کا نکاح کر دو اگر بھالی کو جانے کے بعد بھی اپنی گفلت اللہ پروائی سے اس کا نکاح نہیں کیا اور گناہ میں مفتلہ ہو گیا تو اس کا گناہ ہو اس کے باپ کے سر ہوں گا حضرت اس حدیث پاک میں ماں باپ کے اوپر اولاد کے تین اے ہم حقوق بیان کیے گئے پہلا ہے کہ شخص کوئی بچیا لڑکا ہے لڑکی پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھے کیونکہ اچھے نام کا در تاج ہو سکتیات پر پڑتا ہے اچھے نام سے مدار ایسے نام ہے جن میں کی پروڑے یہ شریر کو وانسیہ دگرہ کی بنجا ہو بلکہ اس میں اللہ کی بندگی تپکتی ہو جیسے عبداللہ عبدالکریم وغیرہ یہ جو نام رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے سابہ اکرام رضی اللہ وانوں کے مبارک نام سے اچھے ہو آج کل فیشن فرستی ہے کہ لوگ اپنے بچوں کے گلت نام رکھنے کی بات ہے پپو ٹپو لڈو گڈو لڈو ملو پنکی رنکی وغیرے جیسے گلت نام رکھتے ہیں اے سنسیار میں جہلت اور اولاد کی اکتالفی ہے دوسری دمیداری اے اے کہ اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت کریں بہترین تہیجی کو اکلاک سکھائیں اسلام کے طریقے اور دن سکھائیں کیونکہ اگر اے بچے جاہل رہیں گے تو والے دین کی حقوق شہر اور بیوی کی حقوق نہیں جانیں رشتیدار اور پڑوزیوں کی حقوق نہیں جانیں گے پھر پڑے ہو کر پیٹا باپ پر جل مٹائیں گا بیٹی ماں کو ماریں گے اور شہر بیوی کو تتائیں گا اور بیوی شہر کی نافرمانی کریں گی اس لئے ہر والے دین اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینا لازمیں سمجھے ورنہا بات میں سوا یاد ملنے کے کچھ نہیں ملیں گا آج ہم اپنے بچوں کو لیے روپے پیسے تار بیٹنگ سب کچھ چھوڑ جاتے مگر ان کی آخرت کی فکر نہیں کرتے حالانکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے کوئی والے دین اپنے بچوں کو بہترین تربیہ سے اچھا اور کوئی توپا نہیں دے سکتا ایک حدیث پاک میں جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عامل منکتے رہ جاتے ہیں اون تین عامل باکی رہ جاتے ہیں اون تین عامل نیک لڑکا بھی ہے جو اپنے والے دین کے لئے دعا کرتا ہے تیسری ذمہ داری ہے جب بچے بڑے ہو جائے بھالی گو جائے تو ان کا نکاہ کر دو ورنہو کسی گناہ نہ پسنگا تو اس کا گناہ اس کے والے دین پروں گا آج کے وال پر گوھر کیجئے جو نظر آئیں گے کہ ہمارے بچے جوان ہو گئے مگر ہمیں ان کی نیجی زندگی کو کوئی فکر نہیں وہ غلط رہ اوپر جائے نجائے تعلقات کریں موبائل و انٹرنیٹ کا غلط استعمال کریں تو ہم جرہ بھی ٹینشن نہیں لیتے وقت پر شادی نہ ہونے کا جنتی جو سامنے آرہ آئے وہ آپ سب کو معلوم ہے لہٰذا اس سے پہلے کہ آپ کو رونا پڑے جلت اٹھانی پڑیے شرمندہ کی جو دوچار ہونے پڑے تو آپ اپنے بچے کی فکر کر لیجئے ان کو گناہوں میں جانے سے بچے لیجئے ورنہ جب معاملہ آج سے نکل لائیں گا سوائے جلت اور اسوائے کے کچھ آسل نہ ہوں گا وہ مالہ انہل بھلا کاسمی حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ اور دیگر مقدس مقامات کی زیارت کا بھروس مند مرکز حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات سکرین پر دیئے گئے نمبرات پر کال کریں